اجمہ کل کرنی ہے حضورتِ خلاق دی میں صدقیتِ قربان جاواں کہنے میری سرکار نے محبت کی تیئے اور کہنے میری سرکاریں مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلامانا پیار کی تیئے یاد رکھ میرے دوستہ میرے کریم تلج پالاکا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے آپنے سرابہ موجزہ بنا گئی ہے اللہ تعالیٰ نے آپنے کائنات دیا بلکہ پوری دنیا دیا پوری کائنات دیا خوبیاں دا مرکز اور منبع بنا گئی ہے لیکن یاد رکھنا دو خوبیاں میری سرکار دیا ایسیہ نے دو سفتہ ایسیہ نے جنہاں سفتہ میں میری سرکار نے بطور دلیل کافرہ دسامنے پیش کیتے ہیں بطور دلیل کافرہ دسامنے میری سرکار نے پیش کیتے ہیں وہ دو سفتہ کےڑیاں نے حضور نے جدو اعلانِ لبوت کیتا اعلانِ لبوت دو چیزہ کافرہ دسامنے بیان فرمائیاں اور انہاں چیزہ نو حضور نے اپنی نبوت دلیل کر کے پیش کیتا حضور نے فرمایا اے کافروں توارڈے اندر میں بچپن گزارے ہیں جوانی گزاریے توارڈے اندر میں لیندین کیتے ہیں معاملات توارڈے نہ کیتے ہیں دسو کہ آج تک میں چھوٹ بولے ہیں آج تک میں چھوٹ بولے ہیں سارے کافر میڑے جانی دشمن سان سارے یک زبان ہوگی کیا کہ تسیہ کدے چھوٹ نہیں بولے فرمایا دسو دوسری سفتے فرمایا دسو آج تک میں امانت میں خیانت کیتی ہیں امانت میں خیانت کیتی ہیں سارے کافر بیق زبانوں کو بولے کہ آج تک اسی اس گلدی گوئی دنے ہیں کہ تساں امانت میں خیانت بھی نہیں کیتی خدا دی عزت دی قسم ہے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہستی نے کہ جنہ نو دشمنہ نے تسلیم کیتا آپ کی ہیں گلدی جادو ہو جرہ سر جڑ کے بولے گل ہو بھی جڑی دشمن ہو اس گلدی تصدیق کرے میرے کریم تلج پالاکہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ سہنے کاب آتے سہنے کاب آتے میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر دیں کہ کافر ابو جاہل امیہ شہبہ اتبا یہ سارے کافر نہ کابے دیا گلافہ پیچھے چھپ کے حضورتی تلاوت سن دیں حضورتی تلاوت سن دیں جس وقت آپ پس میں ملاقات دیں ایک دوسرے نے کہنا تو کیوں ہے کہنا منوبہ پہ پوچھنا تو دست تو کیوں ہے ابو جاہل ابو سبحان نے کہنا تو کیوں ہے کہنا تو کیوں ہے اس طرح سارے کافرہ دی بیس ہو جاندی ابو جاہل بولیا کہہ لگا آج تو بعد یہ ڈیسائیڈ ہو گیا آج تو بعد میں فیصلہ کر دیتا ہے آج تو بعد کوئی بھی محمد دا کلام سنن نہیں آئے گا اگلی دیاری ہوئی رات دا ویلائے سارے کافر سوچ دینے ایک دوسرے والے سوچ دینے کہنے نہیں کہ آج ابو جاہل نے نہیں ہونا ابو جاہل سوچ دا ہے ابو سفیان نے نہیں ہونا ابو سفیان کہہ دے آج ابو جاہل نے نہیں ہونا اس طرح اتبا شہبہ ولید بن مغیرہ سارے کافر ایک دوسرے نو نا اندھا گمان کر کے پھر کافر دے گلافہ پھر چھپ جان دینے میری آقا قرآن دی تلاوت کر دینے میں کہا لے اقتصار کر رہے ہیں اب میری آقا قرآن دی تلاوت کر دینے آخر کار جس وقت پھر بات جو مل دینے مل کے ایک دوسرے نا ملاقات اندیت ہے ابو جاہل کہنے ناں ہوئی توں وہ کہہ لگے یار ساری ہیں گلہ چھڑو ابو جاہل بولیا کہہ لگا یار ایک گل چھڑو باقی ایک گل منی پوے گی کہہ لگے کڑی گل کہہ لگا محمدی ذات نہ اقتلاف ہو سکتا ہے لیکن محمد جڑا کلام پڑھ دینا اللہ کلام البچھر ایک اسے بندیدہ کلام ہوئی نہیں سکتا ایک اسے بندیدہ کلام ایک بندیدہ کلام نہیں بندیدہ خالق دا ایک قرآن او دا کلام میں صدقے تے قربان جاما میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں میرے لجبال تقریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی مکی زندگی گزاری ہے مکی زندگی یعنی میرے سرکار نے گزاری ہے ایک بڑی درد بڑی زندگی سوی میری سرکاریں مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ہر نبی نے ستایا گیا ہر نبی نے ستایا گیا پر جتنا محمد من عبداللہ نے ستایا گیا اتنا کسے انہوں نے ستایا گیا کسے انہوں نے ستایا گیا میں صدقے تے قربان جامعہ لیکن میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریک پڑھ کے بیکھو جوٹی صیرت پڑھ کے بیکھو میری سرکار نے کسے واسطے بد دعا نہیں کیتی میرے آقا نے اگر کیتی یہ تے کسے واسطے دعائی کیتی بد دعا میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں دیتی یہ دعا دیتی ہے میں صدقے تے قربان جامعہ میں مصطفیٰ کریم دے غلام میری سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نمک کی دوریں میری کریم تلج پالاکہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے آپ تے آل اولادوں شیبِ ابھی طالب دی گھاٹی تے قید کر دیتا گیا شیبِ ابھی طالب دی گھاٹی تے آپ تے آل اولاد قید ہو گئی سجدہ خطون جہلت آپ دیاں دوسریاں پھیانا ہی سجدہ امے کلسوم سجدہ زینب اے سجدہ رکیہ میرے آقا دیاں چار بیٹیاں آپ دیاں ننیاں ننیاں بیٹیاں ہیشے بے بھی طالب دی گھاٹی تے اندر گھاٹی تے میرے آقا دے صحابہ بھی گھاٹی تے میں صدقے تے قربان جاو میرے کریم تلج پالاکہ دے صحابہ دے بچے پکتے پیاس نلوں دے لے اے ایسی عبادی یہ ہے اے جتے میرے دوستوں راتے سائے تے راتی تھنڈک کوئی لاوہ سایا کوئی نہیں جتے کوئی ترک نظر نہیں آرہیا اے جتے پارش توئی لاوہ پانی کوئی نہیں تے میرے آقا دے غلام ہو تھے قیادنے میرے آقا دے صحابہ دے بچے ہو تھے قیادنے راتی تاریخی اندر جتے دو صحابہ دے بچے پکتے پیاس نلوں دے لے تے کافر اپنے کرنے دے اندر خوشیاں بنا دے لے کافر اپنے کرنے دے اندر خوشیاں بنا دے لے اے سسکتالم دے اندر بھی میرے آقا نے بدوانے کی تھی میرے مصطفیٰ کریم دے غلام ہو ہو میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوالے ہو ایسا بھی بیلہ تاریخ نے لکھی ہے ایسا بھی بیلہ آیا ہو میرے کریم دلج پالا کا دنوں بھک لگی ہے میرے آقا دوالم یا نمی بچیاں سیدہ خاتون نجلن سیدہ رکیہ سیدہ امی کلسوم سیدہ زیلن میرے آقا دیوار گاتے آن دیاں دے روکیلز گردیاں نے یا کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جاہر ان بکھنا بولیا نہیں جا رہیا پیاس نہ دوبان نہ خوشک ہو گئی ابا جی بکھ بڑی زیادہ ایکی کریے اوہ تریخ لکھ دیئے میرے کریم دلج پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں بچیاں نو لے کے شیبِ ابی طالب دی کاٹی دے چکر لگا دے لے تے میرے کریم دلج پالا کا درکتا دے خجور دے درکتا دے پتے جڑے ہوا اوڈکیوں سوا دی اندر آئے لے میرے آقا پتے پکڑ دے لے تے اپنے بچیاں نو دے لے پیرے آقا فرما دے لے بچے ہو اے پتے کھا کے گزارا کر لہو اوہ میرے دوچو آسمان دیا فرشتیاں دیا بچی خا نکل جا دیا لے آسمان دیا گورا دیا بچی خا نکل جا دیا لے تے فرشتے رو کر دے لے بولا ہے یا رب پہisons جلال حضرت موسیٰ لگی صلاتہ سلام کی قوم پخل لکے یا اللہ آسمان تو من صلبہ اتار دین آئے ہیں یا اللہ حضرت موسیٰ لگی صلتہ السلام کی قوم بخل لکے تے من صلواتہ سلام کی قوم پخل لکے میری اللہ مائتہ آسمانی اتار دے لے یا اللہ موسیٰ لگے شرط و سلام دے کونگ باستے آسمان تو کھانا آسکتے حضرت عیسیٰ لگے شرط و سلام دے کونگ باستے آسمان تو کھانا آسکتے فرشتے رو کے عرض کر دینے یا اللہ تیرا نبی ساریا نبیاں دا سردار ہے انہ دی آل ساریا نبیاں دی آلہ دی سردار ہے انہ آواز تے کھانا کیوں نہیں بیجی دا یا اللہ انہ آواز تے کھانا کیوں نہیں بیجی دا انہ آواز تے من سلوہ کیوں نہیں بیجی دا میرے اللہ انہ آواز تے کھانا آسمان تو کھونو ٹور دا رب زلجلال نے فرشتیا نوہ رشاہ تنوایا فرشتے یو دوسری صحیح کہہ رہے یو پہلے نبیاں آسکتے انہ دی امتہ باتے کھانے ہوں دیرے نے ریکھو نا میرا نبی گنج پہ سبر کردائے میرے فرشتے یو میرے نبی نے تے میرے گلمنگئے کو جنی جا جا کے میرے نبی نو پچھلو جس طرح کوئے گا اسی اونج کردے واگے ہیں میرا محمد میری رضا پہ دیکھ دائے میں محمد دے سبر دی آدھا پیابے کھلاوا میں اپنے محمد دے سبر دی آدھا پیابے کھلاوا اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں میرے لجبار دے کریمہ کا سلسلوں نے اتنیا تکلیفہ جھرکے ہوئی دباوا کھتیاں نے اپنے غلامہ واستے بدواں والے کھتیاں تائے دے سکنے گھتے مکیاں گھتے مکیاں دباوا ہے سیوارہ دے وچی گھتے رہوتا رہاں سونا جا رہاں تے وچی گھتے مکیاں گھتے مکیاں دباوا ہے نگارہ دے وچی گھتے رہوتا رہاں سونا جا رہاں تے جی ساری زندگی ساری زندگی سونا ہے نبی مصطفی ساری زندگی سونا ہے نبی مصطفی سونا ہے سونا ہے سونا ہے سونا ہے سونا ہے ٹرح علی بیدائی ونہائی نے اس قسم بکھیا وہ کہندہ کہ میں نا مکہ دے بزار اندر ایک سونی زلفان والا بکھیا جیدنے زلفان بڑی ہیں سونی جیدہ چیرہ انجن جس طرح سورج پر چمک وہ جڑا بول دیا دے انجن لگ دا جس طرح موت و موتی پر نکل دے کہندہ میں بڑا حیران ہو یا مکہ دے بزار اندر ہو جا رہے جوان گڑیرے انہیں پتھر مار رہے اور انہیں تا سر طرح پیران تک سارا جسم لہو جوان ہے اتنے تک انہیں تے جوتے مبارک لہو دینار پر کہنے کہ انہیں جس وقت وہ زخان دی تاب نہ لے آکے بیٹھ گئے ابو البکتر کہنے ہے جس وقت وہ بیٹھے تے زبان انہیں جنبش کی تھی تو میں سوچ گیا ضرور انہیں لوکاں واسطے بددعا کردہ ہوگئے گا انہیں لوکاں واسطے یہ بددعا کردے ہوں گے کہنے جس وقت میں کن قریب کی تے میں قریب گیا تھے کن قریب کی تے کہنے میرے سارے اندازیں غلط ہوگئے کہنے میں حیران و ششت رہ گیا او نا دی زبان تو جڑے میں لفظ سنے نا او سنے مصطفیٰ تا خلاق کی ہے میرے آقا تا کردار کی ہے اج چھوٹی جس کل تو سکے بھائینا تو نرازے ہیں چھوٹی جس کل تو اپنے ویر دے نال اپنے نگوٹی یارنا تو نرازے ہیں اج چھوٹی جس کل تو اپنی ماں کلو اپنے باپ کلو مکھ موڑ لے آئی اپنی ماں پہ جمی کلو پھین کلو مکھ موڑ لے آئی تیرے نبی نے تنوں ترس کی دیتا ہے تیرے نبی نے تنوں پیغام کی دیتا ہے ابو البختر کا فرکہ نہیں جس وقت میں کن قریب کی تے میرے سارے اندازیں غلط ہوگئے ہیں کہنے کا پتو بامانی سی پہ کردار بلکہ کہنے آسی ہے میرے پروردگار یا لوں میرے جسم تو وغدہ خون بے کے انہ تو نرات ہوئی ہیں یا لہنہوں میں معاف کی دے تو بھی معافیتہ فرما دے لی تو بھی معافیتہ فرما دے لی تائم جسی کہنے آتا دیشان والے یا اے ارشان تے جان والے یا کل میرے مل کے تاہاں دیشان والے یا اے ارشان تے جان والے یا شان تیری پلے پلے شان تیری پلے پلے رب بھی سلام کر لے اے بہریوں تے پیراں تھلے اے جادرہ بھی سلام کر لے اے ارشان تے جان والے یا اے اے ارشان تے جان والے یا اے اہاں ارشان تے جان والے یا میرے مصطفیٰ کریم کیا ارز کیتی ہے کہ دو چیزیں حسنی حسن یہ نہ نو میری لچپالت کریمہ کا نے بطور دلیل کافرند سامنے پیش کیتا فرمایا میں دس سو آج تک تو اڈیوٹ چوٹ بولے سارے کہلے گئے انت امین و مسادق اسی اس گلتی گوائی دیلنے یا کہ تسی سچے بھی ہوتے امانت دار بھی حضور اللہ تعالیٰ نے اپنے تو بعد اگر کسی نو مقام دیتے تھے حضور دیتے تھے یہ میں گل کئی دفعہ کر چکے ہیں سر دے والا تو لے کے پاؤں دے ناکھنا تک حضور سرابہ خوبی نے سرابہ ست نے سرابہ شان نے لیکن حضور نے اپنی نبوت دی دلیل پوچھ جانا دیتی اپنے آپ نے کافرہ دے سامنے منوان دیا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے کافروں میرا اخلاق جڑا اے بطور دلیل بیکھ لو میری بردباری بیکھ لو یا کوئی اور سرطہ ذکر کرتا ہو بھئے نہیں جور نے دو چیزیں رکھتی ہیں فرمایا ایک دس سوائج تک کہہ لے کہ نہیں امانت میں خیانت کی تھی کہہ لے کہ نہیں میرے مصطفیٰ کریم دو غلامو اے ہی دو چیزیں یہ ساڑے بچ نہیں بڑی فکر علی کا لے تو سی ریسرچ کر کے بیکھ لو مہت گیا نا اللہ تعالیٰ سب نو نصیب کرے سب تو زیادہ تعداد عمرہ کرنا لے جو پاکستانی دیوں تھی ملک تعداد اگر ملک تھی اگر ایورج کرنی جاوے ابادی دی لے آگا سب تو زیادہ اگر عمرہ تحاج کرنا لے لوگ نہیں وہ پاکستانی لوگ نہیں پھر دنیا دے اندر سب تو زیادہ مذہبی سکالر جڑے دین دی تبریق کرنا لے اگر سب تو زیادہ نہیں تو وہ بھی پاکستان دے دنیا دے اندر سب تو زیادہ محفلہ ذکر اذکار دیا ملاد دیا اگر سب تو زیادہ ان دیا نے سرچ کر کے بکھی آجے اٹھوڑا پاکستان اور نمازی بھی لوگ ہیں بڑے بڑے پکے نمازی ہیں بڑے بڑے پکے نمازی ہیں لیکن ذرا غور کرے آجے تے گوگل دے جا کے سرچ کرے آجے کہ اتنے سب تو زیادہ جی بھی ایسی عمرہ کرنا لے بھی ایسی سب تو زیادہ نمازی بھی ایسی حاج کرنا لے بھی ذکر کرنا لے بھی پہلا نمبر ہے لیکن پچھے آجے ریسرچ کر کے بکھے آجے کہ ایمانداری بھی کنہ نمبر ہے ایمانداری بھی گالے جاں یہ قیقت ایمانداری بھی ساڑے کے ساڑے تو کافر ملک جڑے نہیں کافر ملک اس ساڑے تو کے اے دو سب تو بڑھیاں خامیان ساڑے ہیں ایک تسی چوٹ پڑا بھولنے ایک اسی امانت بھی خیانت کرنے چوٹ تسی اے بار اریڑی بھولے تو شروع ہو جائے چاہے میرے چاہے گریبی انہیں سترے سترے اگل آئے ہوں گے گلے تو ساڑے پچھے لائے ہوں گے تسی ایک منٹ تھی آنے پچھے کرو شاپروں دے ہم نے نہیں کھولنا شاپر کار جاگے کھولے آجے اگر کلو تولے سونا تو دو ساییو آنگا باقی سارے سڑے آنگا تے قسم چکا لگیا ہوتے پوری گردان پڑھ دے گا پوری گردان پڑھ دے گا اور تسی کوئے گا ریڈ کٹ آو کہے گا پیسی نہیں پورے ہو ساڑے تے پیسی نہیں پورے ہو اچھوٹے تاجر تو لائے کے بڑے تاجر تو لائے اسی چوٹے نہیں چھڑے امانت تے خیانت تے حالے ہو کہ میرے کریم تلج پا لائکہ تے کافر بکھو جانی دشمن ہوگے جانی دشمن ہوگے تے پھر بھی امانتہ حضور کھولو کیا نہیں تاہیتے ہجرت تی رات میری سرکار جان لگے تے مہنالی نے وہ اپنے پستر تے سنایا اور کی حکم فرمایا فرمایا کہ یہ لوگ کل ہی امانتہ سویرے بس کر کے آئیں یعنی میرے کریم تلج پا لائکہ نے فرمایا جڑا امین نہیں اوہ دا دین نہیں یہ اززواجر دی حدیث حافظ ابن حجر نے لکھی اس نے فرمایا کہ جیدہ جڑا امین نہیں جڑا امانت دار نہیں اوہ دا دین نہیں یہ دیانت داری کو چھوٹے چیز نہیں میرے کریم تلج پا لائکہ نے منافق وجہتے مومن وجہتے فرق تے ہیں نہیں دسے کنے دسے ہیں اے بچے بچے نکالے جاہاں دے کہ منافق تے مومن نشانی کیے منافق تے تین نشانی از انہیں دسے ہیں گالے کرے تو چھوٹے کوئے انجی گنی اوہ دے کل امانت رکھی جاوے تو اوہ دے بھی خیانت کرے پھر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اگر کس نے وعدہ کرے تو وعدہ ہوتے پورا نہ اترے اے تین چیزہ مومن تے منافق تی پہ جاننے اور میری سلخارے اور منافق تے مقام کی یہ در قرآن پر پڑھو اللہ کہنے دے کافر نے نہ مشرق نے جہنم دے ست درجے مشرق تے کافر نے انہوں نے تیسرا درجہ جہنم دے ست درجہ جہنم دے ست دو زیادہ منافقین نمیلنے کنہ نمیلنے منافقین نمیلنے اگر ہر بندہ اپنے اپنے گرے بانتے جانکے دوسرے اپنے اونیاں چکنے فلانے نے ایک کتا فلانے نے ایک کتا بندہ دو منٹ سوچے کہ میں کی کرنا میں کی کرنا میرے کریم تلک پالا کا اور میں ذمہ داری نہ کہہ رہے ہیں میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھے مزاق وچھنی چھوٹنی سے بولیا کدھے مزاق وچھنی میری سرکار نے چھوٹنی بولیا میں صدقہ دے قربان جا ہوا ایک عورت بلوڑی مائی ہے حضور نے بڑا پیار کر دی بڑی محبت کر دی تینا ایک دن حضور دی بار کا دی آزر ہو یہاں تی روک کر دی سونے یہاں میں بھی جنت جا ہواں گی میں بھی جنت جا ہواں گی حضور نے بسکر آ کر میں بھر جنت نہیں جانا میں رونا شروع کر دیتا میں رونا شروع کر دیتا فرمایا روئی کیوں بڑے بندے جنت نہیں جانتے جنت جنہ جانا ہے جوان جوان ہو کے جانا ہے جنت جڑا جائے گا جوان ہو کے جائے گا جنت تو جائیں گے لیکن بڑیاں ہو کے جانا ہے جوان ہو کے جانا ہے انہوں نے مزاق نہیں خوش تبیہ حضور نے خوش تبیہ فرمائی حضور نے خوش تبیہ فرمائی ایک بندہ حضور دی بار کا اندر آیا کہہ لگا جی میں انہوں اونٹ چاہید ہے حضور نے فرمایا میں تینوں اوٹ نہیں دینا اوٹ تا بچہ دینا بندہ پھر پریشان ہو گیا چلے گا حضور میں سواری کرنی ہے یارسول اللہ حسار سرکارتی بارگاہ تو کوئی آبید خالی جاوئے کینج ہو ساکتا سرکار نے فاہتے ہیں انہوں اوٹ نہیں دینا اوٹ تا بچہ دینا بچہ کہلے گا یارسول اللہ میں تے سوار ہونا سی میں تے سواری کرنی سی تسی بچہ کہہ رہے میں اوٹ چاہی دیا حضور نے فرمایا اوٹ کدھا مرزی بڑھا ہے اوٹ کدھا مرزی بڑھا ہو جائے اوٹ کدھا مرزی بڑھا ہو جائے اوٹ دی بچہ نا اس وقت ہے تو انہوں اوٹ ہی دینا لیکن وہ بھی تے اوٹ دی بچہ ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پڑھو نا خدا دی قسم میں کڑا ایسا انہوں مرنہ جلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گولا میری سرکار میں نے کہا کہ شہابی نے حضرت عبداللہ بن عمد تو جو کریا جو یہ حضرت عمر دے پتر نے تو پھر وہ شہابی نے جنہا نے حضور کی حدیث حضرت ابو حریرہ دبا سب سے زیادہ میں نے تو انہوں جتنی آنے یعنی حضور کی امت میں جتنی آنے تو یہ نا چھوٹی عمر ہے جوان سان تو جدو میں ہاتھ دے ہر وقت کافی پنسہ رکھ دے سا دواتے کلم ہر وقت جیب تے رکھ لی یہ تو حضور نے کو بول پولنا ہے اینہا لکھ لینا اینہا لکھ لینا وہ ہر وقت جو نے جڑا بول بولنا اینہا لکھ لینا ایک دن ایک شہابی انہوں نے ملے کہا لگا یار تو سیانہ بند ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مزاج مختلف ہوں دا کدے حضور جلال بچ اندینے کدے جمال بچ اندینے کدے حضور کی طبیعی طور اندینے کسے اور تو ہر شہر لکھی جانا ہے تو ہر وقت نے لکھیا کر جب بیکھیا کر محول بھی اکھ لیا کر معاملات بھی اکھ لیا کر تو پھر لکھیا کر میں صدقیت قربان جام عبداللہ بن اوبر نے لکھنا پند کر دیتا دو چار دن گزرے میری سرکار مدینہ نے عبداللہ بھلے دکھیا کہ چیرہ مصطفیٰ وے کے رخ مصطفیٰ وہ کتابگ ہے جو محبتوں کا نصابگ ہے یہی میرے پیشے نظر رہے اسے رات و دن میں پڑھا کروں عبداللہ دنیا کھا تو آسوں نے میری آقا نے کول بلایا فرمایا رویا کیوں ہے دیکھوں لکھتا کیوں نہیں عرض کرتے نے یا کہا ہے اگر میرا مزاہ سے ہر گل میں لکھ لینا سا لیکن ایک صحابی نے میں مدد کیے حضور قدی جمال وے چوندے نے قدی جلال وے چوندے نے حضور تھی طبیعت مقتر کیفیات اندیا نے اس راتے ہر وقت نہ لکھیا کریں ہر وقت نہ لکھیا کریں میرے کریم پہل جبالا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکر آکے فرمایا عبداللہ ہے ایک کلیاد رکھ لے محمدی زبان تو جدو جاری ہوتا ہے حق جاری ہوتا ہے سچ جاری ہوتا ہے تائیتی سکنے مٹھے مٹھے تیرے سونے مٹھے مٹھے تیرے سونے مٹھے مٹھے تیرے سونے اے پول کمنی بھالیا ایک کا جی لیندے یا حسیہ دے اے پول کمنی بھالیا ملکے کہلو گھلو دے سنا خان بڑھ جو ایک کا جی لیندے یا حسیہ دے آئے گا سارے پڑھ لوں میری سرکار نے فرمایا عبداللہ لکھ لے کر محمد جدو میں بھول دے حق بھول دائے سچ بھول دائے وَمَا جَنْ فِي قَعْنِ الْعَوَا اِلْهُوَ اِلْلَّا بَحْيُ الْيُوْحَا میرے مصطفیٰ کریم دے غلام لیاو ایسا حکم را گیڑا اینجا پڑھنے آپنے کسی دے سامنے پیش کر سہادی حدیث پر پڑھنا میری سرکار مدینہ سلیلہ سلیلہ آپ دے دنیا تو پردہ کرندے آخری آیام اور میری سرکار مدینہ بیمار گخار بڑھا تیزے میری آقای دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بیمار میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دعالم ایسی دن رات حضور تھی زیارت کر دے سم بلکہ جنوں پکھ لکیوں دی سی سونے تھی زیارت کر دا سی جنوں پیاس لک دی سی حضور تھی چیرے دی زیارت کر دا سی پیاس دو رو جان دی سی اے صحابہ دن رات حضور تھی زیارت کر دن ان دو دین دن آقا تشریف لیکے نہیں آئے بیماری بڑی زیادہ آئے بیماری بڑی زیادہ آئے آخر کا صحابہ تھامہ مار مار رون دے نکرہ دے لگ لگ کے رون دے پتہ نہیں کھ دو سونایاوے گا کھ دے دیت کراوے گا دیکھیں دیکھیں کھلی رکھی ایسا اے نینفا لباری او دیکھیں شانو مہ دینی دی اے 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 کھلی رکھی ایسا اے نینفا لباری او دیکھیں شانو مہ دینی دھی ایک دن گزرے یا دو دن گزرے تین دن گزرے آخر کار ایک دن میرے کریم پلج پالا کا سل لنگ چل لنگ ایک پاسے مولا علی نے پکڑی آئے ایک پاسے حضرت بلہ بن عباس نے پکڑیا ہوئے اے صحابہ میرے آقا نے یار میرے آقا نو لے کے آرے دونوں کمدیاں تو پکڑیا ہوئے جو ہی صحابہ نے میرے آقا ولوے کیا صحابہ دیا جی کھا نکل گئی کریم پلج پالا کا اتنی زیادہ نکاہ تھے حضور کو خود چلیانی جا رہے میرے کریم پلج پالا کا نے صحابہ نے جی تو حضور کو لکھیا ہون صحابہ انتظار پہ کر دے لے حضور کو ملتا ملتا بول بول لے حضور تھی زبان کبارک گل لے کوئی حضور تھی کفتار سن لیے حضور تھی زبان کو کوئی لفظ سن لیے ہون صحابہ اکرام نے جی تو انتظار کی تا میرے آقا دی زبان کھل لی میرے کریم پلج پالا کا نے ارشاہ فرمایا حدیث تھی مفہو پہ پڑھنا مرے آقا نے فرمیسی حابہ اے میرے غلاموں ٹوٹی امدر میں بچپن گزاری ہے جوانی گزاری ہے بیک میرے آقا دی زندگی داور کا تیرے سامنے پہ پیش کرنا لی آتنیا تھا کوئی ایسا حکمران جن نے ان کے اپنی عوام کے سامنے پیش کیتا ہوئے میرے آقا دی فرمان چھن میرے کریم پلج پالا کا نے فرمایا اے میرے صحابہ ٹوٹی امدر میں جوانی گزاری ہے میں بچپن گزاری ہے میں ٹوٹی امدر میں دن لیندین کی تے ٹوٹی امدر میں شادیاں کی تیانے اے میرے صحابہ ٹوٹی امدر میں جنت دا را دسیاں آئے ہیں ٹون میں جہنم تو دوری دا را دسیاں آئے ہیں اے میرے صحابہ ٹوٹی امدر میں سچ پل они تلقین کی تیئے دھیانت داری تھی تلقین کی تیئے بادے دی پاس داری تھی تلقین کی تیئے اے میرے صحابہ ٹون میں ناکیدہ حکم بيتا ہے پرائی تو منہ کی تائے ہیں صحابہ گذوڑ دے بول پہ سن دے لیں نرزارو قطاع رورے رے میرے قریب قریب پانا کا نمچہ فرمایا اے صحابہ میری زندگی توڑے سامنے کھولے کتاب دی طرح ہے اے میرے صحابہ میں محمد بن عبداللہ اعلان پہ کرنا اگر کسے نال میرے رال کسے نے کو لیندیر کی تے کسے نے کیوں پکایا رہن دے پکایا لیند شقدہ ہے اے میرے صحابہ اگر جانے ہم جانے کسے کلو میرے نال میرے کلوک سے اٹھے زیادتی ہو گئی ہوئے اے میرے صحابہ آج محمد بن عبداللہ آج اعلان پہ کردائے کنچ سے بدلہ لینہ ہوئے کسے نے بدلہ لینہ ہوئے بدلہ لینہ سکدائے بدلہ لینہ سکدائے میرے آقا نے تین مرتبہ اعلان کیتا جو ہی تیسری مرتبہ میرے آقا نے اعلان کیتا ایک صحابہ اٹھے او ناج کی تی آقا تھوڑے چون لینے سن میرے آقا نے فرمایا جلدی جلدی جہو دیتے جاون ایک نے کہا یا سوڑے پیسے لینے سن میرے آقا نے پیسے دے دیتے میرے آقا نے کہا میں صحابہ کرزا کسے نو معاف لیں جلدی کرو آخر تیکھ صحابی اٹھے یا جدا نام حضرت اوکاشا ہے این ایسا سوال کی تاہا صحابت میں ہم چیکھا نکل گئیا اوکاشا اٹھے یا تے کھڑاؤ کے دیا کا یا رسول اللہ صلی اللہ میرے بچے ٹوڑے قدمہ تو قربان ہو جاؤں یا رسول اللہ تسی تین مرتبہ اعلان کی تے میں بڑا سوچیا کہ نہ اٹھا لیکن تسی تیسری مرتبہ کیا ہے آقا میں حاضر آؤ میرے آقا نے فرما ہو کھا شاکل کر کی کیاڑا چاہاں ارز کا دیا کا ایک جنگ تے جھارے ساں دورانے سپر میری سواری ٹوڑی سواری دینال چل رہی سی ٹوڑے ہاتھ رہا چھڑی سی تُسا چھڑی دوں حرکت دیئے میں نو نہیں بتا او چھڑی تُسا اوٹوں ماری یا میں نو ماری آقا چھڑی میری کند تی آکے لگیئے یا رسول اللہ میں اوپدلا رہنے چانا سیہاپا نے کہا لے سونی تے سیہاپا ہرانو شاہاں تے میری سرکار مدینہ سلسلہ نے فرمایا سلمان جی میرے نبیان دے سلطان تے میں جا وہ جنگ چھڑی ہے نا میری بیٹی فات مندے گھر دے اندر وہ چھڑی لے گیا میری آقا نے فرمایا کہ اے میرے سیہاپی کاشا میں تنوں کہنا کہ میں تنوں جان بوجھ کے نہیں سنبھاری بے احتیاطا انہوں باج گئی لیکن محمد کی ساس دینواز کی تیار ہے اے محمد کی ساس دینواز کی تیار ہے میں سب کے تے قربان جاماں اللہ ہو اکبر کبھی راجنہ پہ سلمان مدینہ دیاں گلیاں تیروں دے جاندیں اے ڈائی سو سا عمر بالا میری آقا دا غلام جیدی داڑی بھی چھٹی جائی ہیں جیدہ پڑھنا بھی چھٹا جائے چھٹا ایمامہ سرکے پایا تے مدینہ دیاں گلیاں تیروں دا جاندہ پیا یہ دو سلمان نے جا کے درے بطولتے تستک دکتی آواز آئی مندق کلباب کون دروازے تھے آواز آئی کون دروازے تھے سلمان روکے کردے ترے زہرادہ لو کرائے آلِ نبی دا غلام آئے ہیں حضور دی آدھا لو کرائے ہیں حضور دی آدھا خادم آئے ہیں دیکھیں دیاں نے چاچا جی دسو کم کیے آپ نے فرمایا بچیا جی دسا ایک صحابی انہیں ہیں بری آقا کو لو کی ساسم گیا آئے ہیں میری سرکار مدینہ کو لو کی ساسم گیا آئے ہیں انہیں گزور کو لپدھلہ لیڑا ہے ہیں انہیں گزور کو چھڑی مار لیئے ہیں حضور دے فرمایا ہے چھڑی تیرے کول موجود ہے میری آبچیاں چھڑی میں نو دے دے سیدہ کھتو نے جنت روک قدیل کیڑا صحابی ہے میرے بابا دا بیمار جسے ہمیں ہیں نبیہ دیتا جدار جنہ کو لیکی عزت لے نوازتے جنہ دی زیارت کرنوازتے ہیں فرشتے بھی ترستے نے گڑا صحابی ہے آپ نے حضرتے ہو کاشاو نا داناوے آپ نے چھڑی دیتی حسنین کریمین سورے سن دونا بچیاں نو اٹھایا فرمایا میرے بچیوں سوک دا بیلانے دوڑ دے نانے کول چلے جاؤ دے بچیوں تو نو یادے نا دوڑے نانے نے دوڑے نانے کینیا وہ فاما کی دیا لے دوڑے نانے دے سچ دے نمپے ہوگی گے توڑی کھاتر جانے نمپے جھڑ کے توڑے اس اقبال کی دے لے میرے بچیوں دوڑے دے کپڑے بھی چندت دوں آنے لے لوکاں دے درزی دنیا دے درزی لے دوڑے دے درزی دا ناوی کی برائی لے دوڑے دے چول ناوی فرشتے جنا دے رے آجے نانے دے نال آجے نانے نو شینا دے اندہ ویلا آگے آجے بچیوں چاہو سو کوڑا کھا لے آجے ہزار کوڑا کھا لے آجے لیکن میرے بچیوں نہ نیتا پیمار جسمیں نہ نیتا جسمتے کوڑا نہ لگندے آجے اللہ حق پر قبیرہ شہزادیاں نے دھوڑ لگا دیتی شہزادیاں نے دھوڑ لگا دیتی شہزادے چل دے چل دے یہ دو صحابہ دے درمیان پہنچے لے اور اکاشا میری آقا دے کول کھڑا ہے تے شہزادے جہاں کے کہنے چاہ چاہاں عشینی کہنے دو پڑا نہ لے ضرور پڑا لے لیکن بیکنا ساڑے نانا جی بیمار نے علالت پڑی زیادہ ہے بخار بڑا دے دے چاہ چاہ سا نو سو سو کوڑے مار لے اسی افنی کرانگے لیکن خدا دا واسطہ آئی ہے ساڑے نانے نو کو جنا کے ساڑے نانے نو کو جنا کے سیاہ پاتھیاں چیخہ نکل گئیاں لے لیکن اکاشا کہتا ہے نہیں سیاہ پی ہو نہیں شہزادے ہو بے شخص بادی شان بڑھی ہے ٹوٹا مقام پڑھائے ٹوٹی عزبت بڑھی ہے لیکن شہزادی ہو بدلاتے میں آف کا کل لینے سیلاتے میں بدلاتے میں آف کا کل لینے کیساستے میں آف کا کل لینے اوہ مسلمان ناظرہ توجہ کرنا آخر کار میرے دوستو تاج دارے صداقت بولے حدید عبوبکس صدیق رو تے رو دے کے اندینے اکاشاں میری کہندہ میری چکی داری دا لحاظ کر میری پڑھنی دا لحاظ کر نہیں نہیں اکاشاں اوہ پتلا لینے آئی ابوبکر تھی کنڈ تے سو کڑا مار لے دوستو کڑا مار لے لیکن حضور کل پتلا نہ لے تے جناب اکاشاں کہندے نے جناب ابوبکر بڑھی بڑھی شان ہے لیکن پتلا تے میں آقا کل لینے حضرت تاج دارے ادارت حضرت فروق عاظم کہندے نے یار میرے کل پتلا لے لے آپ کہندے نے نہیں بارو باری صحابہ آکے کہہ رہے لے لیکن حضور کاشاں نتے ملے میری آقا نے صحابہ دا جذبہ بے کیا محبت میں کی میری آقا نے فرمایا صحابہ کسی میں نے بڑا پیار کر دے ہو بڑی محبت کر دے ہو بڑی بڑی میربانی اکاشاں دا معاملہ میرے ناہلے اکاشاں دا معاملہ میرے ناہلے مصیبت میں گھروں کے کام آنے والے وہ اپنے پر آئے گھب کھانے والے میرے قریب پیرج پالا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکاشاں آہ محمد حاضر ہے میں کہنے آج تو ویس سال پہلے جڑے پاکستان دے حکمران نے اونہ دیا جہدہ داندھا آج ہی صاحب بھی لگایا جاتا ہے کوئی کسے پاسے پڑا پیاندھا جناب مر کھپ بھی گئے نے لیکن حالت تک اے ہی پتہ جہدہ داندھ کی نہیں جہدہ داندھ کی نہیں حساب ہی نہیں تے ظلم اس قدر جو میرے دوستہ مڑا بندہ انصاف لیند جاوے ساری زندگی کچیریاں دے چک کر لگاندھا جاوے انصاف نہیں تے اثر بسوخ اللہ بندہ اپنی مرزی نہ جج بھی خرید سکتے بلکہ پوری کچیری خرید سکتے کیرنو مسلمان کیرنو مسلمان آنا لیکن کس 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 حسدی دے نگل سنا رہے ہیں جنہ نور پیز الجلال نے کئی ناد دا سب دو عرفہ والا مقامہ دا فرمائے لیا نا کوئی سا ہو کمران کیرن اینڈا پر آپ پیش کر میں ست کے دے قرمان جانا میرے مصطفیٰ کریم دے غلام خلصہ ہونا کھا دے سامنے میرے اکا دے نال اکا شاکر نے یا رسول اللہ جس وقت جس وقت میں نے چھڑی وجیس ہے نا اس وقت میری کندتے کپڑا نہیں سی اللہ ہو میری کندتے کپڑا نہیں سی میں کمیز نہیں سی میرا سطر ہی سی واقعی میں کمیز نہیں سی اس وقت سے کساز کام پھائے گا اکا شاکر نے مہورِ نبوت میں چمیات جفہ مار لے زاروں کتار تو ٹھیک ہاں مار مار کر روڑے ہیں رو کر کر دیا کہا میری کی اکا تے میری با تے میرا مرشد یو چاہ تے اچھے یا دے سگے میں نا اگی تے صدقے جب آئے نا اچھے یا دوں میں جنہ نیمے یا نالے نبا رو کر کر دیا کہا میرے بچے ٹوڑے قدمت و قربان ہو جاوان آقا میری کیوں کا تے ٹوڑے قربدرہ لما آقا میں تے سنیا سی جڑا جسم ٹوڑے جسم نہ لگ جاوے ہیں جہنم تھی آگو دے تے حرام ہو جاندی یہ سونے یوں میں تے مہورِ نبوت جم منواستے اے سارا معاملہ کی تائے میرے کریم پلک پالا گارے سیاہ پانو مخاطب کر کے اکا شاہ تے ہاتھ پکڑے ہاں میری آقا نے فرمایا صحابہ اگر کسے نے بغیر حساب دے جنتی پکھنا ہوئے تے اکا شاہ نو بیک لے اکا شاہ نو بیک لے اے سی میرے تبید عدل و انصاف اے سی میری آقا دا اللہ اخلاق خدا دی عزت کی قسمیں آج میریاں تیریاں بیٹھیاں تا تحفظ اے ساڑیاں بچیاں نا پزار اندر محفوظ نے نا شکول اندر محفوظ نے نا کال جاندر محفوظ نے خدا دی قسمیں حالیاں جڑا وقت کیا ہوئے تے حکومت دا جڑا جناب ہوتے بھئی ماننا جڑا اونا ہوتے لوگ کا جڑے گڑے بچے افجاج کرتے نے الٹا اونا ہوتے جناب حکومت دا حکومت دا لٹھی چاہتے ان اونا دیاں گرفتاریاں مہران ہوں نا ایک ایسا ملک ہے اے اوہ ملک ہے جنو کل میں تنام پہ حاصل کیتا گیا لیکن کل میں تنام لینے میں جرم بن گیا انسان تھی کل کرنا میں جرم بن گیا اوہ میں تنو کی تسا پاک نبی تھی زندگی میرے آقا دی بارکہ تھی اندر حتم تائی تھی بیٹی کیا دی بان گجی دو آئیے حتم تائی تھی بیٹی میرے آقا دی بارکہ تھی پہنچیے اوہ دے سر تے ڈپٹا نے اسے ویب میرے آقا دی صیرت کیئے میرے آقا تا کردار کیئے جو ہی میرے آقا دی بارکہ تھی آئیے میرے لجبال نبی نے اپنی کالی کملی اتارے تے کالی او چادر جس چادر دیا قسم اللہ قرآن در کھانا ہے میرے آقا نے کالی کملی اتار کے بچی تھی سر تے دے دیتی تے بچی تھی میں چیخہ نکل گئیا تے صحابہ کہتے نے یا رسول اللہ یہ تے کافر دی بیٹی ہے انہوں عزت کیوں پہ مل دیئے میرے آقا دی آقا دعا سونے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں کائنات ہوں دسنا چاہنا ہو بیٹی بیٹی ہوں دیئے چاہے کافر دی ہو بے یا مسلمان دی ہو بے آج ایک ملک دا حالے جدے نازیاتی ہوئی یہ ہے کوئی مندنو تیار دے میرے مصطفیٰ کریم بے غلاموں حالانکہ اینی شاہد لوگ گوانے لیکن کی کیا جا سکتا ہے ایک کیا جا سکتا ہے بسمالللہ بنیلی راجعہ اس واسے اے او ملک کے جڑکل میں تو آزر کتا گیا لیکن اے ہزارہ شکہ پاس کر دیں ہزارہ شکہ پاس کر دیں اے کانون نہیں پاس ہو سکتا ہے نام جہاں حضورت شریعت نافذ کر دو چورتی سزا کٹی ہو جائے زانی تی سزا انسان سار کرنا ہو جائے اے کانون نہیں پاس ہو سکتا ہے کیوں نہیں پاس کر دیں کانون کیونکہ ایک کانون پاس ہو گیا تھا پھر کوئی بھی نہیں بچنا محمد دے غلام سچی آگئے اے کیوں نہیں مولوی انہوں کہا ہوں دیں دیں چاہے جڑے بھی ہیں طریق اللہ بیگ لینے یا جماعت سلامیہ لینے کیوں نہیں کہا ہوں دیں حالانکہ ووٹ پینک انہوں نے زیادہ انہوں نے جناب اے جڑی سوشل میڈیا اے جڑی فالوین کے اے زیادہ جو کی بڑی محبت کر دیں اور پاکستان جندر افام ہج پیار کر دی کیوں نہیں ہوں دیں کیوں کہ اگر اے آگئے تو انہوں نے نہ پچھنا استغاستے دوستے میری سرکار مدینہ سے اوئی مگل جلی شروع کی کیسی میری سرکار مدینہ سے نے دو خوبیاں جنیاں کافران دے سامنے بطور دلیل پیش کر دیں زور نے دو خوبیاں بطور نمونہ پیش کر دیں وہ دو عیسان وہ جو نے فرمایا دسو نہ کدے چھوٹ بولے کدے امانت خیانت کیتی یہ بیاک زبان کافر کافرانے اگر اللہ کی انت آمین و سادقی یا محمد تسی سچے بھی یہ تو امانت دار بھی آج ساڑے اندر سب تو زیادہ کمی نہ دو چیزیں دیں ایک تسی سچے نہیں بول دے دوسرا سی امانت دار نہیں باقی ایسی نمازی بھی بڑے ہیں میں جیلی شروع تو کہلے کی تھی سب تو زیادہ حاج کرنے لے پاکستانی سب تو زیادہ عمر کرنے لے پاکستانی سب تو زیادہ وائزین نے خطبے دینا لے اے پاکستانی سب تو زیادہ محفلان اگر پوری دنیا دے ہوں دینا تے جوئے ملاد ہوگئے یا سالے صاحب دیں عمر جیڑی ہے نہیں اسلامی میں سب تو زیادہ پاکستان دے اندر نہیں لیکن اس نے باوجودی مانداری وجہ نمبر کرنے لے سچے بولا لوگی بروسہ نہیں کرتا کافر ساڑے تو چنگیرہ انہوں نے نمبر پہلے ساڑا پھر بھی پتہ نہیں کنوان نمبر میں دے آدھیں اس واجتے سچا اور سچا ممن ہوئی ہے جیڑا حضور دی سیرت دے اندری کامیابی ہے یہ دے اندری کامیابی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ